بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حافظہ قبر بلوچستان کی تازہ تکنے خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشکہ دائنز وزیر علیہ بلوچستان میل جام کمال خان کی سبائی وزیر خوراق سیدار عبدالرحمن کے اطلاعن سے ان کی والدہ کی وفات پر انظار تازیت ریپی کمیشنر چمن کارمین سیبر کارپوریشن چمن کا دورہ صفائی مہم جاری رکھنے کی رایت پولیوں کے خاتمے کے لیے معاشرے کے ہر طبقے کو کردار ادا کرنا ہوگا ڈیپٹی کمیشنر مستون کی اپیل ٹی ڈی اے پی کوئیٹا اور محکمہ زراد بلوچستان کی زیر اتمام اپیل شوہ دوہزار اکیس کا تیسرا جائزہ اجلاس منقض ہوا کوئیٹا کے تاجروں اور مائک ارام کی جانب سے امن کے قیام کے لیے مل کر کام کرنے کے عظم کا آدھا کیا گیا ریجنل پولیس آفیسر اور ڈی اے جی کوئیٹا کی زیر صدارت محروم الحرام کے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کے حوالے سے اجلاس منقض ہوا ناجائز منافع خوروز، اخیران دوزو اور مناوٹ مافیا کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا آغاز کیا جا رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر کوئیٹا کی وارننگ بی ایس نائنٹین ایڈیشنل سیکریٹری ہوم قادر بخش پرکانی کو ڈی جی لیویز تائنات کر دیا گیا ہے سرکاری نوٹفیکیشن جاری اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان محجام کمال خان جمعے کے روز سینے سیاستدان مرہوم سیفولہ پراچہ کی رہائش کا گئے جہاں انہوں نے ان کے بیٹے تارک پراچہ سے تازیت و فادیا خانی کی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرہوم ایک سینئر سیاستدان تھے جن کی صوبے اور عوام کے لیے گرا گدر خدمات ہیں وزیر اعلیٰ نے مرہوم کی روح کی حصال ثواب بلند درجات اور سوگوار خاندان کے لیے سبر جمیل کی دعا کی اس موقع پر بلوچستان عوام پارٹی کے رہنما ملک شہریار بھی موجود تھے وزیر اعلیٰ بلوچستان صوبائی وزیر صدار عبد الرحمان کی رہائش کہا گئے اور ان سے ان کی والدہ کی وفات پر تازیت کی وزیر اعلیٰ نے مرہومہ کے لیے دعا مغفرت اور فاتحہ خانی بھی کی اس موقع پر صوبائی مشیر حاجی محمد خان لہری سینیٹر دنیش کمار رکن صوبائی اسیملی میر نسیب علا مری اور وزیر اعلیٰ کے پرنسیپل سیکرٹی زاہد سنیم بھی موجود تھے ڈپٹی کمیشنر چمنٹ کیپٹن ڈیٹائر جمعہ داد خان مندو خیل نے ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر ڈاکٹر قادر خوصہ ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر عبدالرشید خان اچکزئی پی پی ایچ آئی کے ڈاکٹر انیس خان کے ہمرا جمعہ کے روز نیو ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپیٹل چمن کا دورہ کیا اور نئی لے گئی گئی ڈیالائسس کی مشینوں کا معینہ کیا اور مریضوں کی عیادت بھی کی ایم ایس ڈاکٹر عبدالمالک اچکزئی نے ڈاکٹروں کی حاضری اور ہسپتال سے متعلق ڈریفنگ دے گی اس موقع پر ڈاکٹر اختر اور دیگر ڈاکٹر حضرات بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ حکومت صحت کی شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر مہم کے نقدامات کر رہی ہے پولیو ایک خطرناک مرض ہے جس سے معصوم بچی عمر بھر کے لیے معذوری کا شکار ہو کر معاشرے کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں پولیو کے خاتمے کے لیے معاشرے کے اہر طبقے کو کردار ادا کرنا ہوگا ان خیالات کا ذہا ڈیپٹی کمیشنر مستنگ میجر ریٹائر محمد الیاز کبزہی نے دو اگس سے شروع ہونے والی قومی پولیو مہم کے حوالے سے ڈسٹک کمپلیکس کانفرنس ہال میں منقضہ ریڈیس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اجلاس میں ڈسٹک ہیلت آفیسر مستنگ ڈاکٹر محمد انورگولا ڈیپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر سلیم اکبر ریسانی سمیت دیگر آلہ حکام نے بھی شرکت کی وزیادی تجار ٹریڈ اور ڈیولیپنٹ آتھارٹی آف پاکستان ٹی ڈی ای پی کوئٹا اور محکمہ زراد بلجستان کے زیرے تمام اپیل شو دوزار اکس کا تیسہ جائزہ اجلاس منقض ہوا اجلاس میں سیکریٹی زراد کمبردشتی عمران خان عارف شاہ عبدالکریم چاپر اور ٹی ڈی ای پی کوئٹا آفیس کی طرف سے ریجنل ہیٹ نور علی اچکزائی اور زینل آبنین جی ایس پی آفیسر نے شرکت کی اپیل شو میں نہ صرف ملکی بلکہ بینل اقوامی سطح پر سیب اور اس سے بننے والی باقی پروڈکٹ کی تشہیر کی جائے گی جس میں نہ صرف دنیا بھر سے ایمپورٹرز ایکسپورٹرز شرکت کریں گے بلکہ سیپی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے کسان بھائیوں کی رہنمائی کی جائے گی اجلاس میں اپیل شو سے متعلق یہ تقنیتی پہلوں کا جائزہ بھی لیا گیا اس سلسلے میں اگرہ اجلاس مرخہ دو اگست بروز سوم وار کو منعقد کیا جائے گا کوئٹا کے تاجروں امائے کرام نے یہ عظم دھارایا ہے کہ عشرہ محرم کے دوران مذہبی رواداری کو برقرار رکھتے ہوئے امن کے قیام کے لیے مل کر کام کیا جائے گا تاکہ سمار دشمن اناثر کے مضموم ازائم کامیاب نہ ہو سکیں کمیشنر کوئٹا کی زیادہ صدارت مشاورت منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمیشنر کوئٹا اسن جارکاکر نے کہا کہ عشرہ محرم کے حوالے سے علماء کرام اور تاجروں سے مشاورت کی جا رہی ہے تاکہ ایام آشورہ میں صفائی سمیٹ سیکیورٹی کے بہترین نظامات کیے جا سکیں اور جلوس کے سیکیورٹی کے لیے پلان دس اگست کو جاری کیا جائے گا ریزر پولیس آفیسر دی ای جی کوئٹا محمد اصر اکرم کی زیرے صدار محرم الحرام کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کے حوالے سے اجلاس ملکت ہوا اجلاس کا کمیشنر کوئٹا دیویجن اسن جارکھان ریپری کمیشنر کوئٹا ارفان نواز میمن سمیٹ دیگر پولیس آفیسران محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی اجلاس میں شریک تھے اس موقع پر دی ای جی کوئٹا نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے دوران اور اس کی روٹس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس انتظامیہ ایف سی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے مامور ہوں گے ڈی ای جی کوئٹا نے کہا کہ محرم جلوس کے منتظمین کے ساتھ مل کر سیکیورٹی پلان پر عمل درامت کیا جائے گا ڈیپری کمیشنر میر سیفولہ کتھان نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے تائیون کے بارے میں طریقہ کا تبدیل کرنے کا اندھیہ دے دیا ہے ڈی سی کا پرائیس کنٹرور کمیڈی کے اجلاع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اشیاء ضروریہ کی پرچون قیمتوں کی تائیون کے لیے ہول سیل نرخ کو مدنظر رکھ کر منافع کی شرعہ مقرر کی جائے اور ہر ماہ کی یکم اور پندرہ تاریخ و مقررہ شرعہ کے مطابق اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی ریڈ لسٹ جاری کی جائے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ پرائیس لسٹ جاری کرنے کے لیے ہول سیل اور پرچون فروش تاجر تنظیموں سے مشابرت کی جائے دوسرے اظلام میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے تقابلی جائزے کے ذریعے نرخوں کے تائیون سے سارفین کو فائدہ نہیں پہنچتا وفاقی اور صوبائی حکومت نے اشیاء ضروریہ کی نرخوں کے حوالے سے مزنوی مہنگائی کا سخت نوٹس لیا ہے تمام دھکارندار شاپس پر ریڈ لسٹ نمائی جگہ پر آویزہ کریں بی ایس نائنٹین ایڈیشنل سیکرٹری ہوم قادر بشپرکانی کو ڈی جی لیویز تائنات کر دیا گیا ہے سرکائی نیوٹیفیکیشن کے مطابق ڈی جی لیویز محیب الرحمان کا ٹرانسفر کر کے انہیں ایس این جی ایڈی میں رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے شاید سیلیم قریشی سیکرٹری کوسٹل ڈیولپمنٹ اینڈ فشریز سے تبادلہ کر کے انہیں ایس این جی ایڈی میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے سرکائی نیوٹیفیکیشن کے مطابق ان کی جگہ پر ڈائریکٹر جنرل بولوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ آتھارٹی بابر خان بی بی ایس ٹوینٹی کو سیکرٹری کوسٹل ڈیولپمنٹ تائنات کر دیا گیا ہے جبکہ اصد اللہ بی ایس ٹوینٹی ایڈیشنل سیکرٹری وزیریالہ سیکرٹریٹ انہیں ڈائریکٹر جنرل بولوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ آتھارٹی تائنات کر دیا گیا ہے اب تک کے لئے اٹنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہماری ریب سائٹ www.washeek.com.pk